السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے وہ درجہ دو دوران بے اور سیکنڈ سٹانڈر کے لیے یسر القرآن کے پیج نمبر 20 یعنی کی 20 کے اوپر لائن نمبر 5&6 آپ کے سامنے موجود ہے 5 اور 6 اس میں میں آپ کو ہجت رہاتا ہوں آپ اچھی طرح سے اس کو پکا کرنے کی کوشش کریں پڑھئے سین ری زبر سر کاف سین ری زبر کس سر کس بین نون زبر بن دل را زبر در دل ری زبر در بن در ممنون زبر من تی ری زبر تر من تر سواد فی زبر صوف دل ری زبر در صوف در جیم عین زبر جع فی ری زبر فر جعفر دل فی زبر دف تی ری زبر تر دفتر دل عین زبر دعو وات زبر وط دعوت اطلس سرکس بندر منتر صوف در جعفر دفتر دعوت ماشاءاللہ یہ دو لائن سبق میں نے آپ کے سامنے ہجی اور روا کر کے کچھ اردو کے چھوٹے چھوٹے جو جملے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے پکا کر لیں اللہ اتبارک وطالہ ہمیں علم دین سکھنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بچو یہ آج آپ کا اردو کا سبق جو ہیں وہ اردو کے اول نمبر کی کتاب پیر نمبر بارہ اور اس کے اوپر ٹائٹل یہ ہے کہ دوسرے حرفوں کے ساتھ بے کی ملاوٹ کی مشک کس طرح سے کی جاتی ہے آئیے اس کا ہی جگہ کرتے ہیں بے بے زبر بب بے تے زبر بط بے چے زبر بچ بے دال زبر بد بے رے زبر بر بے رے زبر بڑ بے زبر بڑے علیب زبرہ بڑا بے پشبور ہے علیب زبرہ بڑا بے سین زبر بس سین بے زبر سب بے عین زبر بڑ بے کاب زبر بک ماشاءاللہ یہ دو لائن ہو گئے ہجیں اب اس کو روا کروں گا بب بت بچ بد بر بڑ بڑا برا بس سب با بک ماشاءاللہ یہ دو لائن سبق کو اچھے سے آپ پکا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم الدین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ پیار بچوں آپ کے سکرین پر گیارہ نمبر پر الیون نمبر پر ایک حدیث پاک ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ توجبو افواہکم بس سواک پھر سے پڑھتا ہوں میں توجبو افواہکم بس سواک صدقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے موہ کو مسواک سے صاف کرو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں پاکستگی کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے جس طرح ہمیں اپنا جسم صاف سترا رکھنا ہے اسی طرح اپنے دانتوں کو بھی اپنے صاف رکھنا ہے روزانہ صبح اڑھ کر جو ہیں ہم اپنے موں کو اچھی طرح سے صاف اور سترا کر لیں تاکہ موں سے بدبو نہ آئے اور نہ ہی ہمارے دانت جو ہیں وہ خراب دکھیں اس کی کسرت کیا کریں مسواق کو کسرت سے جو ہیں استعمال کریں تو مسواق سے موں صاف کرنے کی بہت سارے فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرت سے مسواق شریف کرنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے اسلام علیکم پیارے بچوں آپ کے سکرین پر سورہ قریش موجود ہیں اور اسے میں آپ کو مشک کراتا ہوں آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو مشک کرنے کی کوشش کریں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْف ماشاءاللہ آپ اس کو دوچار مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پکی ہو جائے گی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرے بچوں آج میں آپ کے سامنے اس لئے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں میں سنہ تشہود دردوز ابراہیم دعا معشورہ اور دعا کموت جو ہیں اس کی بھی مشک ڈالنے والا ہوں اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہیں تھوڑا فاش چلنے کی کوشش کروں گا اس میں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو یہ کام ہے کہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فورورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے مشک ہو جائے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو فولو کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ماشاءاللہ 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 و علینا و علی عباد اللہ السالحین اشهد ان لا الہ إلا اللہ و اشهد انہ محمد عبده و رسوله درودھ ابراہم اللہم صلی علی سجدنا محمد و علی سجدنا محمد كما صلیت علی سجدنا ابراہیم و علی سجدنا ابراہیم انہ حمید مجید اللہم بارک علی سجدنا محمد و علی سجدنا محمد كما بارکت علی سجدنا ابراہیم و علی آل سجدنا ابراہیم انہ حمید مجید اللہم اغفر لی ولبالدی ولمن توالد ولأستاذی ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ال احیاء منهم والاموات انکا مجیب الدعوات برحمت رحمت یا ارحمت رحمت یا اب یہ دعا کنو تھے اللہم انہ نستعین و نستغفر و نؤمن بکا و نتوکل علیکا و نثنی علیکا الخیر و نشکرکا و لا نقفرکا و نخلع و نترک من يفجرکا اللہم إياك نعبد و لکا نصلي و نسجد و إلیکا نسعا و نحفد و نرجو رحمتك و نخشا عذابك إِنَّ عذابك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ